اسلام علیکم ناظرین میں ہوں غلام حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل غلام حسین ویلوگ اور فیس بوک غلام حسین افیشل ناظرین آج میں رقبے پہ آیا ہوں اور گدم کی فصل کو پانی لگ رہا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پانی لگا رہا ہے میرا ایک دوست مانا بھائی تو اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے مہمان ہیں اور آج میں آپ کو دو چھوٹے مہمانوں سے ملواؤں گا تو ساتھ رہے گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے مانے بھائی کی آلہ السلام علیکم اور کی پائی جا رہے ہوں سلفر کڑنگنوں سلفر لارہے ہیں اچھا چلو اور ٹھیک ہے لو جی اے سلفر یہ نکے پہ رکھا ہوا ہے اس کو یہ ٹوپی چل رہی ہے اور یہ پانی میں مکس ہو کے سلفر لگ رہا گندم کو اور یہ گندم ہے اور یہ بھی پانی مانگری ہے تھوڑی سی یلو شیف میں اور یہ بلکل گرین ہے یہ پانی نہیں مانگری اس کو پانی لگا ہوا ہے تازہ اور اس کے بعد میں آپ کو ملواؤں گا دو مہمانوں سے تو ناظرین یہ دو مہمان یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اور یہ یہ جی دو مہمانوں کا اضافہ خیتوں میں خرگوش ایک کی یہ ریڈ آئیز ہیں یہ دیکھیں اس کی آنکھیں لال ہیں یہ سپیشل خرگوش اور یہ دوسرے کی آنکھیں بلک ہیں یہ نعرہ ہے اور وہ مادہ اور یہ انہوں نے ابھی یہاں پہ زمین میں خود کے اپنا گھر بنایا ہے بل بنایا ہے اور یہ ابھی بچے دیں گے ایک بچہ صبح نظر آیا ہے باقی ابھی نظر نہیں آئے تو یہ فیملی میں اضافہ ہونے والا ہے یہ دیرے کا محول یہ سولر پلیٹوں پہ بہت چل رہا ہے اور بہت انجائیمنٹ والا محول ہے اور یہ ڈوگی ہے یہاں پہ مفاظت کے لیے پیرا دینے کے لیے بکنیوں کے لیے چارہ بہت پیارا موسم بہت پیارا بیو ناظرین یہ میں نے اپنے گھر کے لیے سبزیاں لگائی رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر کے لیے تازہ اور فریش سبزیاں تازہ پانی کی یہ ہمارا یہ بھی بہت ہے پانی کے لیے یہ پیٹر پہ دھوک نہ نکلے امرجنسی چلانے کے لیے اور یہ جو سامنے لگی ہوئی ہیں سولر پلیٹیں اس پہ وہ بہت چل رہا ہے وہ دیکھیں آپ تو یہ تازہ فریش پانی ہم ان کو لگاتے ہیں یہ ہے جی پالک یہ اس کو کاٹتے ہیں تو یہ دوبارہ پھر پھوٹ پڑتی ہے نکل آتی ہے دوبارہ پھر یہ بڑی بڑی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ شلجم لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی سی سبزی ہے گھر کے لیے بلکہ ہمارے تو چار پانچ گھر ہم ان سے جہاں گزارہ کر لیتے ہیں گزارہ کیا اچھی خاصی سبزی ہوتی ہے پاپر ہو جاتی ہے دوسروں کو بھی ہم دیتے ہیں یہ اس میں مولیاں لگی ہوئی ہیں کناروں پر یہ دیکھیں جی یہ ادھر بھی مولیاں ہیں اور یہ اس کی جو کھیلے ہیں ان پہ ہم نے یہ مولیاں لگائی ہیں یہ میتھی ہے یہ دیکھیں جی میتھی یہ دیکھیں کہ یہ کریباً چھ سات گھر اس کو پکا سکتے ہیں ایک بار اس کو کٹ لیں یہ دوبارہ پھر اسی طرح ہو جاتی ہے یہ دھنیاں ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ گاجریں ہیں یہ سامنے لیسن لگا ہوئے ہیں وہاں بھی ہم نے یہ مولیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ لگا دیا میں نے یہاں پہ پیاز یہ پیاز لگایا ہے اور وہ سامنے بھی پیاز لگایا ہے جن لوگوں کے پاس جگہ ہے وہ لازمی یہ تھوڑی تھوڑی کاشت کریں اور تازہ سبزیاں کھائیں یہاں پہ ابھی میں یہ دیکھوں کہ شلجم کیسے ہیں یہ جی کیسا ماشاءاللہ موٹا شلجم اور مولی نکالتے ہیں اور ابھی مولی کھاتے ہیں تازہ مولی تو ساتھ رہیے گا کوئی اچھی سی موٹی سی مولی دیکھتے ہیں یہاں پہ ناظرین یہ مجھے لگ رہی ہے کہ یہ تین ہیں ایک ساتھ ایک میں اس میں سے نکال لیتا ہوں دو کو دبا دیتا ہوں دوبارہ تاکہ خراب نہ ہو یہ جی تازہ مولی ہے اور اس کو یہ اس کے پہلے ہم اتارتے ہیں پتے اس کے بعد اس کو دھوتے ہیں پانی میں یہ ناظرین یہ بلکل دیسی طریقے سے ناظرین بہت میٹھی مولی ہے جب آپ گھر میں لگائیں گے یہ گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں شہروں والے حضرات سو پھر آپ اس کو سہین جوائے کر سکیں گے بزار کی جو مولیاں ہوتی ہیں وہ بعض وقت جو ہے پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کے پانی میں وہ پلی ہوئی ہیں میٹھی اور بہت زبردست مولی ہے تو ناظرین دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تاکہ نئی نئی ویڈیو ہم آپ رکھ پہنچائیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ